بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم ایپ سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدین عزیز طلبہ طالبات آپ کا راؤن 1 اور 2 مکمل ہو چکا ہے اب آپ راؤن 3 کی طرف جا رہے ہیں تو آج آپ کے اردو عدب کے کام کا اعادہ کریں گے آج جو رائے کا جو سبق ہے وہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کے لئے جو ذرائع ہیں ٹیکس بک درسی کتاب چوتھی جماعت کے لئے صفحہ نمبر 62-66 باب یونٹ چودما سبق موضوع حکایات سادی یہ سبق آپ راؤن 2 میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آج ہم اس کی دوہرائی کریں گے دستیاب ذرائع میں درسی کتاب کاپی لیپٹاپ موبائل سبق کا تعرف یا سبق کا خلاصہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سبق کا نام حکایات سادی ہے اور اس میں دو لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے ایک حاتم کا جو اپنی ثقاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھا دوسرا وہ پہلوان جس کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا اور اس غرور میں اس نے اپنے استاد کو مقابلے کے لئے للکارہ تھا یہ سبق آپ نے پہلے پڑھا ہے آپ نے اس کے بارے میں حاتم کے بارے میں بھی جانا اور پہلوان کے بارے میں بھی جانا تھا آج ہم اس کی دورائی کر رہے ہیں اچھی بات موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریہ پار کیا فیرون اسی راستے میں غرق ہوا راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں جی ہاں اگر رہبر آپ کا راستہ دکھانے والا نیک ہو تو یقیناً آپ نیک راستے پر چلیں گے اور اگر وہی راستہ دکھانے والا بد ہو تو آپ بدی کے راستے پر چہلیں گے اس لیے ہمیں ہمیشہ راستہ نہیں رہبر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہبر کون ہے ہماری رہبری کون کر رہا ہے ہم یہ کس کی رہنمائی کی بہت ضرورت ہے سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ کی سابقہ معلومات کا جائزہ آپ مادگی کے سوالات سے کروں گی کیونکہ ہم یہ پہلے بھی سبق پڑھ چکے ہیں نمبر ایک سوال ہے سبق کائیات سادی کس نے تیرے کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ سبق کس نے تیرے کیا ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں اسے نمبر دو اس سبق میں کن دو لوگوں کا ذکر ہوا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس سبق میں کن دو لوگوں کا ذکر ہوا ہے نمبر تین ہاتیم کس وجہ سے مشہور تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہاتیم کی مشہوری کی کیا وجہ تھی آپ نے ان سوالات کے ذریعے اپنے سبق کی دورائی کرنی ہے سبق کا نام سبق حکایت سادھی آج ہم اس کی دورائی کریں گے تدریسی مقاصد سبق پڑھنے کے اور سبق دورانے کے کچھ تدریسی مقاصد ہوتے ہیں آئیے جانے کے وہ کیا ہے طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ درست طرف خوز اور روانے سے سبق پڑھ کر اہم نقاط دورائیں گے ذخیر الفاظ کے لیے مشکل الفاظ اور معینی اور مشکل سوالات کے جوابات دورائیں گے جس سے آپ کی ذخیر الفاظ میں اضافہ ہوگا اور آپ کو مشکل الفاظ کے معینی سمجھ میں آئیں گے جس کی وجہ سے آپ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی جی جس طرح سبق پڑھنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اسی طرح میارے کامیابی بھی ہوتے ہیں درست طرف خوز اور روانے سے سبق پڑھیں سبق کی مطن کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات دورائیں گے آپ نے جو بھی سوالاتیں آپ نے سبق کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے جوابات کو بار بار دورانا جیسے آپ کی یاد داشت تیز ہوگی اور آپ کو سوالوں کے جواب یاد ہو جائیں گے الفاظ معنی جو اس سبق میں الفاظ دیے گئے ہیں ان کے کچھ معنی اس طرح سے ہیں جہل، جہالت، نظیر، مثال، نمونہ، بیٹ چکی، گزر چکی، توازے، خاطر مدارت، دعو کی کارٹ، چال سے بچنا خلت پاشا کتب سے دی گئی پوشاب، حکایات، کہانیاں حکایات کسے کہتے ہیں کہانیوں کہتے ہیں اپنے تمام الفاظ معنی یاد کرنے جس سے آپ کی دخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا سبق حکایات ہے سادی یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں میں آپ کو پڑھا چکے ہوں اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ نے اس سبق کو دوبارہ اس کی بلند خوانی کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے اور جو آپ کو مشکل پہلی دفعہ پڑھنے میں آئی تھی وہ دوبارہ نہ ہو اس لئے آپ اس سبق کو اچھی طرح سے اس کی بلند خوانی کریں تاکہ یہ سبق اور اس میں آنے والے مشکل الفاظ اور معنی آپ کو یاد ہو جائیں یہ وضاعت کچھ اس طرح سے ہے آپ جانتے ہیں کہ سبق حکایات سادی میں آپ نے دو شخصیات کے بارے میں پڑھا تھا ایک حاتم جس کی سخاوت پورے عرب میں مشہور تھی ایک دفعہ اس نے وادشاہ کے درباریوں کو اپنے عزیز درین گھوڑے کو زبا کر کے اس کے کباب بنا کر کھرا دیئے بادشاہ اس کی سخاوت پر اش اشکر اٹھا دوسرا وہ نوجوان تھا اپنے دوسرے اس نوجوان کے بارے میں قصہ بڑھا تھا جو اپنے استاد کو جس نے للکارا تھا نوجوان پہلے پہلوان جس کو اپنی طاقت پر بڑا غروب تھا ایک دن اس نے اپنی طاقت کو مزارہ کرنے کے لئے اپنے استاد کو للکارا کہ میں استاد سے طاقت میں کم نہیں ہوں خوشتی کے فن میں اس کے برابر ہوں استاد نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا بادشاہ نے خوش ہو کر استاد کو خلط انعام سے نوازا اور نوجوان کو ڈانٹا کیوں ڈانٹا؟ اس لئے ڈانٹا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے اپنے استاد سے کہا تھا کہ جی میں جو ہوں آپ سے زیادہ طاقت میں ماہر ہوں میں آپ کا مقابلہ کر سکتا ہوں مجھے زیادہ سمجھے اس لئے ہمیں کبھی بھی دوسروں کو کم تر نہیں سمجھنا چاہئے میں کچھ سوالات بھی ہیں جیسے کہ سوال نمبر ایک ہے علف حاتم کیوں مشہور تھا آپ نے اسے یاد کرنا ہے بے روم کے بادشاہ نے حاتم سے کیا مانگا جیم پہلوان کشتی کے کتنے دو جانتا تھا دال شاگر دعوے کے باوجود کیوں ہار گیا آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب یاد کرنے تاکہ آپ کو آگے آسانی رہے سبب کو یاد کرنے میں سبب کا اخلاقی پہلو آپ نے سبب پڑھا اور اس میں جانا کہ اس میں کن لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے اور وہ لوگ کس قسم کے تھے سب سے پہلے تو آپ نے حاتم تائی کے بارے میں پڑھا تھا کہ حاتم تائی جو تھا بہت سخی تھا مثلا مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے ہمارا مذہب بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں ہر ممکن طریقے سے مہمان کی خاطر مدارت کرنی چاہئے اور اس کی توازے میں کسی طرح کی کمی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ یہی کام حاتم نے کیا تھا کہ جب اس کے گھر مہمان آئے اور اس کے پاس ان کو کھلانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو اس نے اپنا عزیز ترین گوڑا زبا کر کے ان مہمانوں کو اس کے کباب بنا کے کھلا دیئے کیوں؟ کیونکہ مہمان جوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اسی بات کی تاقید کرتا ہے بڑوں کا عدب اور استاد کا اعترام یعنی کہ ہمیں ہمیشہ بڑوں کا عدب کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ استاد کا اعترام بھی کرنا چاہیے کیونکہ استاد بھی ہمارے روحانی باپ ہوتے ہیں جس طرح سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا اسی طرح ہمیں عدب اور عداب سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ استاد ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں ہمیں کبھی بھی استاد سے برابری کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے پارسی کی ایک کہاوت ہے کہ بڑوں کو غلط کہنا بھی ایک بڑی غلطی ہے کبھی ہمیں بڑوں کو غلط نہیں کہنا چاہیے حاتم نے مہمانوں کے لئے اپنا عزیز ترین گوڑا زبا کر دیا آپ کی خیال میں ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں اور کیا اس کے علاوہ کوئی اور حل ہو سکتا تھا اگر ہاں تو کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ نوجوان کی سوچ درست تھی یا غلط اور ہمیں کیوں احسان فرومشین نہیں کرنی چاہیے کام کا عیادہ آج اپنے جو سبق دورایا ہے اس میں ہم نے کیا 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 سبق کا درست تلفز سیکھا شیخ سادھی اور کاعیات سادھی کے بارے میں جانا الفاظ کا درست تلفز اور ان کے بائنی کی دورائی کی مشکی سوالات کے جوابات کی دورائی کی گھر پہ کرنے کا کام مشکی سوالات کی دورائی کریں گے مشک میں دیئے الفاظ معنی یاد کریں گے جس سے ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا آئیے اب ہم ایک حاتم کی کہانی سنتے ہیں کہ حاتم کی ثقافت کے بارے میں بہت سی کہانیاں ہیں آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں ملیں گے موسیقی 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 جس راستے سے دریہ پار کیا فیرون اسی راستے میں غرق ہوا راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں جی ہاں اگر رہبر آپ کا راستہ دکھانے والا نیک ہو تو یقیناً آپ نیک راستے پر چلیں گے اور اگر وہی راستہ دکھانے والا بد ہو تو آپ بدی کے راستے پر چہنیں گے اس لیے ہمیں ہمیں